انت جمیل صاحبہ نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ دم کیے ہوئے پانی سے نہانا دم کیا ہوئے پانی پینا دم کیا ہوئے پانی دیواروں پر ڈالنا تعویز پہننا جس کو روحانی علاج کہتے ہیں شریعت میں جائز ہے یا نہیں برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر دیں دیکھیں دم کیے ہوئے پانی کو پینا تو شاران بالکل جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اسی طریقے سے اگر دیواروں پر ڈالنے کے لیے کوئی متبع سنت اور آثنٹک عامل جو صحیح عامل ہو ایسے چونکہ باب کے اندر اس معاملے میں فراڈی اور دھوکھے بعض قسم کے لوگ تو مارکیٹ کے اندر بہت عام ہو چکے ہیں اللہ بچائے ہر فٹ پات پر کوئی نہ کوئی عامل نظر آتا ہے اور کسی کی چوکنگ ہوئی ہے کسی کی اشتہار ہیں کسی کے اخبارات میں کسی کی کیا اس طرح کے نہیں اگر کوئی خود عامل مستند ہو اور کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مستند عاملیں سب سے پہلے اس کا اپنا عامل اور اس کی زندگی دیکھیں اگر اس کی اپنی زندگی اتباع سنت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے اگر اس کا اپنا عامل شریعت کے مطابق ہے اس کا چہرہ شریعت کے مطابق لباس شریعت کے مطابق وہ خود فرائض اور واجبات کی پابندی کر رہا ہے اور عالم دین ہے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وہ عالم دین ہے یعنی مستند عالم دین ہے یعنی اور اگر بالفرز مستند عالم دین نہیں ہے تو کم از کم درجے کی بات یہ کہ وہ خود اپنی زندگی کے اندر شریعت کو نافذ کر چکا ہے یا نہیں اور اس کی اپنی زندگی تباہ سنت کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں اگر اس کی زندگی تباہ سنت کے مطابق گزر رہی ہے تو ٹھیک ہے پھر آپ اس سے علاج کرا سکتے ہیں ایسا مستند عامل اگر آپ کو دم کیا ہوا پانی دے اور نہانے کے لیے کہے یا دیواروں پر ڈالنے کے لیے کہے یا تعویز دے تو اس کی ہدایت پر عامل کرنا شارعن جائز ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ساتھی ساتھ تعویز کے بارے میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ دو قسم کے تعویز ہوتے ہیں ایک تو وہ جس کے اندر شرکیہ کلمات ہوتے ہیں اور اللہ بچائے غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے اگر اس میں غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہے یا کوئی شرکیہ کلمہ اس کے اندر موجود ہے ایسا تعویز لینا بنوانا پہننا استعمال کرنا حرام ہے ناجائز ہے اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں لیکن اگر ایسا تعویز ہے جس میں قرآن کریم کی کوئی آیت ہے حدیث تجربہ ہے یا کوئی مسنون معصور اور منقول دعا ہے کوئی مستند عالم دین یا مفتی یا بزرگ یا عامل آپ کو وہ تعویز دے رہا ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شرکیہ کلمہ موجود نہیں ہے ساتھی ساتھ دوسری شرط خود اس تعویز کو موثر حقیقی بھی نہ سمجھا جائے یہ ذہن میں عقیدہ صاف کلیر کٹ اور واضح رکھا جائے معصر حقیقی صرف اللہ کی ذات مشکل کو شائع کرنے والی ذات صرف اللہ رب العزت کی دولت دینے والی ذات بیٹا دینے والی ذات صحت دینے والی ذات رزق دینے والی ذات اولاد دینے والی ذات مشکلات کو ختم کرنے والی ذات صرف اللہ کی صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں نہ تو اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہ اللہ کی صفات میں کوئی شریک بالکل عقیدہ توحید نکھرا ہوا صاف واضح اور کلیئر کٹ رکھنا ضروری ہے ورنہ اس کے بغیر آپ اپنے ایمان کی فکر کریں لہذا جب آپ کا اس طریقے سے عقیدہ توحید صاف ہے کلیئر ہے شفاف ہے درست ہے اور قرآن کریم کی کوئی آیت یا حدیث تیبہ یا کوئی معصور منقول دعا پر مشتمل کوئی کلمہ لکھ کر کے کوئی مستند عالم دین آپ کو تعویز کی صورت میں دیتا ہے اور اس کو کوئی اگر اختیار کرتا ہے تو شرحان اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے لا بأسہ بر رقا ما لم یکن فیہ شرکن اس جھاڑ پھونک میں اس تعویز میں اور اس دم درود میں کوئی حرج نہیں جس کے اندر کوئی شرک نہ ہو آپ اس کو معصر حقیقی نہ سمجھیں یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے اس کو معصر حقیقی نہ سمجھیں معصر حقیقی کون متصرف حقیقی کون مختار قل حقیقی کون مشکل کشا حقیقی طور پر کون اللہ رب العزت کی ذات ہے یہ آپ کا عقیدہ ہے تو اگر آپ شرک سے پاک معصر حقیقی سمجھے بغیر اس تعویز کو استعمال کرتے ہیں تو شرحان اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور اسی طرح دم کیوئے پانی سے نہانا بشر انجائز ہے